تو نیو پینشن سکیم اب لوگوں کے لیے بیتے دنوں کی بات ہو جائے گی یا پھر اولڈ پینشن سکیم کا لاب لوگوں کو ملے گا یا پھر یہ جو یو پی ایس سرکار لے کر آئی ہے یعنی یونیفائیڈ پینشن سکیم لے کر آئی ہے یہ ان کرمچاریوں کو لاب پہنچائے گی اس کے بارے میں وستار پوروک آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ ہے یونیفائیڈ پینشن سکیم کیندرے منتری اشونی وائشنف نے اس پورے معاملے پر بہت ہی وستار پوروک جانکاری دی ہے بڑے ہی صدی ہوئے شبدوں میں بڑے ہی آسان شبدوں میں انہوں نے اسے سمجھایا ہے اسے ہم اور آسان شبدوں میں آپ تک وہ کیسے لاب پہنچے گا اس کے بارے میں وستار پوروک بتائیں گے لیکن نیو پینشن سکیم کا ویواد کیا تھا نیو پینشن سکیم وہ پینشن سکیم تھی جو کی کیندرے کی یہی سرکار لے کر آئی تھی اپنے پہلے کاریکال کے سمجھ میں اس پورے وشہ کو لے کر کافی جدو جہد کی ستی بن رہی تھی چونکہ نئی پینشن سکیم سے لوگوں کو اعتراض تھا وپکش کے خاص کر لوگوں کو اعتراض تھا اور وپکش کے اعتراض پر سرگار نے تھوڑا دھیان بھی دیا اس بارے میں چرچہ بھی کی اور لگاتار اس پر چرچہ کرتے کرتے اب یہ نرنے ہوا ہے کہ اندرے منتری دوارہ بتایا گیا ہے کہ اب یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو کی جائے گی اور یہ یونیفائیڈ پینشن سکیم لوگوں کو کس طرح سے لاب دے گی ان 23 لاکھ کے اندرے کرمچاریوں کو کیسے لاب دے گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھی یہ نیو پینشن سکیم کے مادھیم سے جو لوگوں کو لاب ملنا تھا کیا یہ ملتا رہے گا اس سوال کا بھی جواب تلاشنے کا پریاس ہم کر رہے ہیں چونکہ کے اندرے سرکار کی طرف سے جو آدیش دیے گئے ہیں اس میں کوئی تروٹی نہ رہ جائے اس لیے وہ پورا میں کھاکا لے کر آئے ہوں چونکہ ابھی جانکار یہ مل رہی کہ پچیس سال کی نوکری پر پچاس پرتیشت پینشن دی جائے گی اب یہ پینشن کیسے ہوگی کیسے اس کا لاب ملے گا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں دراصل جو ابھی یو پی ایس سرکار لے کر آئی ہے اس میں جو پچیس سال کی نوکری کر چکے خرمشاری ہیں ان کے لیے آخری سال کے جو بارہ مہینے نوکری کے ہیں اس کی جو بیسک سیلری ہوگی اس کا پچاس پرتیشت دیا جائے گا پینشن کے روپ میں اور یدی کسی بھی درگھٹنا پون طریقے سے کرمشاری کی ڈیوٹی کے دوران ہی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جو اردھانگنی یعنی اس کے جو دھرم پتنی ہے اس کے لیے ساٹھ پرتیشت پینشن دیے جانے کا ابھی اس میں راستہ نکالا گیا ہے اور ساتھ ہی جانکاری یہ بھی مل رہی ہے اس کے لیے راڈجو سرکاروں کو پہل کرنی ہوگی پریاست کرنا ہوگا اور یہ ان کے پاس ایک option ہوگا چونکہ options کی بار چلیے تو ایک اور option میں آپ کو بتا دوں کہ اب NPS میں آپ کو رہنا ہے یا پھر آپ کو UPS یعنی Unified Pension Scheme کو اپنانا ہے یہ آپ کے پاس option ہوگا جس کے لیے آپ کے جو سمبندت HR ہیں آپ کے team کے وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ اس کا option کیسے کام کرتا اور وہ آپ کیسے یا تو آپ New Pension Scheme میں رہ سکتے ہیں یا پھر آپ UPS یعنی Unified Pension Scheme میں اپنے آپ کو ریسٹر کرا سکتے ہیں یہ سکیم ایک اپریل دو ہزار پچیس سے لاغو ہوگی یعنی لگ بگ ایک سال کا سمیہ ہے اگلے سال کے جو ورش ہے اس سے یہ لاغو ہوگی چونکہ کندرے سوچنا پرسارنا منترے اشونی ویشنو نے کیابنٹ کی بیٹھک کے بعد اس سے جڑی بہت ساری جانکاری دی تھی کئی اوجناوں پر چکی چرچہ ہوئی تھی لیکن یہ ایک مہترپون جانکاری تھی کہ دس سال کے سروس کرنے والے کو دس ہزار روپے پینشن ملے گی اور اس میں کرمچاری اگر سیوہ کے دوران اس کی موت بھی ہو جاتی ہے کسی درگھٹنا وش یا آقسمک تو ساٹھ پرتیشت جو پینشن ہے وہ اس کے اردانگنی اس کے پتنی کو دی جائے گی سرکار نے کھائے کہ اس کے اس فیصلے سے راج سرکار بھی اتفاق رکھ سکتی ہے اگر راج سرکار اسے لاغو کرنا چاہے اوسط ویتن کا کام جو ہے اس کا جو کم سے کم پچاس فیصدی ہے آپ کو دیا جائے گا بطور اگر آپ لابھارتی ہیں اس پینشن کے یعنی اگر آپ یو پی ایسیوز کرتے ہیں تو سرکار نے کہا ہے کہ اگر کسی کرمچاری نے نیونتم کم سے کم پچیس سال کام کیا ہے تو ریٹائرمنٹ کے پہلے آخری بارہ مہینے کے اوسط ویتن کا کم سے کم پچاس فیصدی پینشن کے روپ میں دیا جائے گا اور اگر کسی پینشن بھوگی کی اس دوران موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار کو مرتیو کے وقت ملنے والی پینشن کا ساٹھ فیصدی حصہ دیا جائے گا یعنی اگر آپ فرض کریں کہ سو روپے آپ کی پینشن ہے تو اور پینشن لیتے ہوئے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو ساٹھ روپے جو آپ کے آرشت پریوار کے لوگ ہیں ان کو دیے جائیں گے چونکہ عمومن اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ یدی پینشن دھارک کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سکیم اور اس کا جو لاب ہے وہ اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس یوپی ایس میں کی وششتہ یہ ہے کہ یہ آپ کے آرشتوں کو آپ کے جانے کے بعد بھی لاب دے گا دراصل انپی ایس والوں کو یوپی ایس میں جانے کا جو وکلپ ہے وہ بھی کیندرے منتر نے اس کے بارے میں بتایا کہ سبھی انپی ایس والوں کو یوپی ایس میں جانے کا وکلپ ملے گا اور یہ ان سبھی پر لاغو ہوگا جو انپی ایس کی شروعات سے ہی اس کے تحت سیوہ نورت ہوئے ہیں یا پھر ابھی سیوہ نورت ہونے والے ہیں اور سرکار اس کے لئے باقاعدہ ایریئر کا بھکتان بھی کرے گی جو کرمشاری دوہزار چار سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا لاب ملے گا یعنی دوہزار چار سے لے کر اب تک کے اس دوران جتنے بھی کرمشاری ریٹائر ہوئے ہیں یا جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے لئے یہ یوجنا پروحاوی رہے گی اور اس کے وہ ہتھکاری لابگاری بن سکتے ہیں ہر چھ مہینے کی سیوہ کے بدلے ماسک ویتن تو دیا ہی جائے گا جس کا دسوہ حصہ جوڑ کر ریٹائرمنٹ پر یہ دیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں ایک وکل بھی دیا گیا ہے این پی ایس والوں کو یو پی ایس میں جانے کا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا حالانکہ جس میں ابھی اس یوجنا کا لاب ملنے والا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس پر پوری ڈیٹیل کندر منتری اشونی ویشنب نے ساجہ کی ہے اور اس کو اگلے سال دوہزار پچیس سے لاغو کیا جائے گا لیکن کندر سوچنا پرساران منتری نے جو باتیں بتائیں ان میں ایک مہتوپرون بات یہ بھی ہے کہ یہ یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو کرنے کا فیصلہ اب پربھاوی ہو چکا ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہیں اوپی ایس چاہیے تھا یعنی اول پینشن سکیم میں جو زیادہ اس کے پکشدھر تھے ان کے لیے اب یہ ایک ایسی یوجنا کندر سرکار لے کر آئی ہے جو کہ اب اس پر سوال شاید ہی نہ اٹھائیں لیکن آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہے یا اس بارے میں کچھ آپ کہنا شاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا نیو پینشن سکیم اولڈ پینشن سکیم یا پھر یونیفائیڈ پینشن سکیم آپ کو زیادہ لاپگاری ہتکاری کیا لگتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتا